اللہ صلی علی محمد کمات و حق و ترزا لہو اللہ صلی علی محمد کمات و حق و ترزا لہو اللہ صلی علی محمد کمات و حق و ترزا لہو جب اترام دوستو انسان جب وہ اللہ کے پیٹ سے اس دنیا میں آتا ہے وہ ایک وجود لے کے نہیں آتا وہ دو وجود لے کے آتا ہے وہ ایک جسم لے کے نہیں آتا وہ دو جسم لے کے آتا ہے ایک روحانی جسم ہے ایک جسمانی جسم ہے ایک وہ جسم ہے جو روح سے بنا ہے ایک وہ جسم ہے جو گوشت اور ہڈیوں سے بنا ہے اور مٹی سے بنا ہے یہ دو جسم لاتا ہے پھر ہر جسم کی پرورش ہوتی ہے اور ہر جسم کی نشو نمہ اور ترقی ہوتی ہے ہر جسم کی پرورش ہوتی ہے اور ہر جسم کی نشو نمہ اور ترقی ہوتی ہے جسمانی جو جسم ہے جو گوشت کا جسم ہے اس کی بھی پرورش ہوتی ہے اور جو روحانی جسم ہے اس کی بھی پرورش ہوتی ہے جسم کو جو غزہ ملے گی اسی غزہ کے مطابق وہ بنے گا انسان کا گوشت اور پوست کو بنا ہوا جو جسم ہے اس کو بھی غزہ ملے گی اور جو روح اور روحانی جسم ہے اس کو بھی غزہ ملے گی جسمانی جسم کو بھی غزہ چاہیے روحانی جسم کو بھی غزہ چاہیے کیونکہ نشنواں کے لئے غزہ کا ہونا ضروری ہے اب جو غزہ دیں گے جو غزہ دیں گے اس غزہ کے مطابق ترقی ہوگی اس غزہ کے مطابق نشنواں ہوگی اس غزہ کے مطابق جو ہے زندگی کے دن راب سمریں گے اس غزہ کے مطابق جو بھی غزہ دی جائے اس غزہ کے مطابق اس کی نشنواں ہوگی اور غزہ کے مطابق ترقی ہوگی اس کی مثال کیا ہے بعض لوگوں کی غزائیں جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جو جسم کو بیڈول کر دیتی ہیں اور بعض غزائیں ایسی ہوتی ہیں جسم کو تنومند اور چست کرتی ہیں میں اس دن سلپائن کی حالات سن رہا تھا سلپائن کے اور مینیلا کے مجھے کہنے لگے کہ ہم سفر کر رہے تھے ایک صاحب پیدل کا اور ہمارے ساتھ جو دوست تھے ان کو ہم سورد یاسین شکھا رہے تھے پانچ چھے کلومیٹر کا پیدل کا سفر تھا ایسی ایک دو تین کلومیٹر ہی گزرے تھے کہ ان کو سورد یاسین یاد ہو گئی اور وہ لوگ جو ابھی مسلمان ہوئے عربی سے ان کو واقفیت ہی نہیں ہے عربی وہ جانتے ہی نہیں کہنے لگے سکول کی بچی آ رہی تھیں پیچھے وہ کہنے لگیں ہماری بھی سن لیں آپ یاد تو ان کو کرا رہے تھے ہم نے بھی یاد کر لی کہنے لگیں میں کاری ہوں میں نے جو سنا نظیر کا فرق نہ زبر کا فرق نظیر کا فرق نہ زبر کا فرق ہم نے بھی یاد کر لی وہ کہنے لگے ہم نے چھے سو بچہ وہاں سے فلپائن سے پاکستان میں حفظ کے لیے بھیجا ان میں سے کوئی بچہ ایسا نہیں جس نے نو مہینے گیارہ مہینے اور بارہ مہینے میں حفظ نہ کیا وہ ان کی غزائیں ان کی غزائیں اور ان کی غزائوں کے اثرات اور ان کے محول کے اثرات کا ایک پہلو یہ بھی ہے میں نے فورم پوچھا میں نے کہا آپ کو وہاں رہے آپ نے محسوس کیا وہ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں کہنے لگے ہے یہ ان کی غزائیں مچھلی کہنے لگے وہ جزیروں کا ملک ہے تقریباً چھ سے سات ہزار جزیرے ہیں اور ان میں سے صرف چند سو جزیرے آباد ہیں واقعی سارے ویرانیں وہاں برندے رہتے ہیں انسان وہاں رہتی نہیں انسانی وجود ہی نہیں ہے اور وہاں مچھلی ہی مچھلی ہے غزائوں کے اثرات زندگیوں کے نظام پر پڑھتے ہیں ظاہری اثرات یہ ہیں حافظہ تیز ہوا قوت مشاہدہ تیز ہوئی عقل فاہم اور فراست تیز ہوئی ظاہری اثباب یہ ہیں ایک باطنی اثباب ہے جس طرح ایک صفائی ہے ایک طہارت ہے ایک صفائی ہے ایک پاکیزگی ہے کسی کپڑے کو دھو لینا اس کو صاف کرنا کہتے ہیں اب ضروری نہیں جو صاف ہو وہ پاک بھی ہو صاف ہونا اور بات ہے صاف ہونا اور بات ہے اور پاک ہونا اور بات ہے ہے فرق صاف ہونا اور ہے اور پاک ہونا بہت فرق ہے آپ کو غلازت نجاتت لگی ہے آپ بہترین پانی اور بہترین شابن سے اور بہترین دھونے کے نظام سے اپنے آپ کو صاف کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ ناپاک ہیں تو پاک تو نہیں ہوں گے صاف ہو جائیں گے پاکیزگی کے تعلق سن لیں صفائی کا تعلق جسم سے ہے پاکیزگی کے تعلق روح سے ہے میں نے عرض کیا ہم دو جسم رکھتے ہیں ایک نہیں رکھتے ایک روحی جسم ہے روحانی جسم ہے ایک جسمانی جسم ہے ہم جب اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں صاف کرتے ہیں اگر اس میں اللہ جللہ شانہ کو حکم حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہوتے تو ہم صاف تو کر رہے ہیں اپنے جسم کو اگر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو پھر صاف بھی ہو رہے اور پاک بھی ہو رہے ہیں صاف بھی ہو رہے ہیں اس لئے فرمایا جس کو ایمان عمال کی زندگی نہیں ملی اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا میرا رب کہتے ہیں وہ نجف ہے قرآن کہتے ہیں وہ نجف ہے مظاہر تو اس کے اندر کوئی اس کے بہترین خوشبو لگائی ہوئی ہے اس نے بہترین رواس پینا ہوا ہے اس سے کچھ بدبو تو بدبو کچھ محسوس نہیں بلکہ خوشبو آ رہی ہے جہاں سے گدر کے جاتے ہیں وہاں خوشبو شوڑے جاتا ہے ایسی خوشبو لگائی ہوئی ہیں معلوم ہوا طہارت اور پاکیز کی کا تعلق جسم سے نہیں روح سے ہے کیوں جسم پیدا ہی ختم ہونے کے لئے ہوا ہے اور روح پیدا ہی نہ ختم ہونے کے لئے ہوئی ہے روح مسلسل اپنی منازل ستائے کر رہی عالمِ ارواح میں روح تھی ہم سب اکٹھے تھے جو عالمِ ارواح میں آمنے سامنے تھے وہ زندگی میں بھی آمنے سامنے رہیں گے جو عالمِ ارواح میں جن کی پیس تھی عالمِ ارواح میں ایک دوسرے کی اگر پیٹھ تھی تو وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیٹھ میں رہیں گے ان کا تعلق زیادہ نہیں رہے گا ہم روحوں میں تھے پھر روح منتقل ہوئی ایک جسم کے اندر کوئی منتقل یہ روح کے منازل ہیں روح کے مراحل ہیں پھر روح منتقل پھر روح جدا ہو گئی اس جسم سے وہ جسم نہیں تھا فضاؤں میں ہواوں میں سورج کی کرنوں میں چاند کی روشنی میں پانی کے بخاؤں میں ان جڑی بوٹیوں میں اللہ نے اس جسم کو پھیلایا ہوا تھا پھر ان جسم کو غزاؤں کے ذریعے کٹھا کیا ماں کے اندر ماں نے وہ غزا کھائی باپ نے وہ غزا کھائی اللہ جللہ شانہ ان کے وجود سے اس کو وجود بخشا یہ فضاؤں ہواوں میں بکھرا ہوا تھا اس کا جسم آنے والے کھربوں انسانوں کے جسم ان فضاؤں ہواوں میں ہیں کیا نظر آتے ہیں لیکن ہیں پھر سنو پھر جب یہ روح اور جسم کا تعلق ختم ہو جائے گا روح کا اور جسم کا یہ تعلق جب ختم ہو جائے گا پھر یہ ہواوں اور فضاؤں میں بکھر جائے گا اس کا جسم مٹی ہو جائے گا ہے ایسا پھر یہ ہواوں اور فضاؤں میں بکھر جائے گا اس جسم کا وجود کوئی وجود نہیں قیمت روح کی ہے جسم کی نہیں قیمت روح کی ہے جسم کی نہیں روح تھا ہے ہوگا جسم نہیں تھا ہے پھر نہیں ہوگا سمجھے نہیں سمجھے تو ہم پہلے دن سے جب بچہ اس دنیا میں اللہ جللہ شانہو کے حق عمر سے وجود میں آتا ہے اس دنیا میں آتا ہے تو پہلے دن سے اس کے ساتھ دو وجود ہوتے ہیں ایک روحانی جسم ہوتا ہے ایک جسمانی جسم ہوتا ہے پھر یہ روحانی جسم بھی غزا چاہتا ہے اور پرورش پاتا ہے اور جسمانی جسم بھی غزا چاہتا ہے اور پرورش پاتا ہے پھر جسمانی جسم کو جو غزاج جس طرح ملے گی اسی طرح کی پرورش ہوگی اور روحانی جسم کی غزاج جس طرح ملے گی اسی طرح کی پرورش ہوگی اور جس طرح کا بیج بائیں گے اسی طرح کا پھل آئے جاتا ہے ہم روز بروز اپنے جسم کی نشو رما اپنے جسم کی طاقت و طوانائی کو خود بڑھا رہے روزانہ اپنی غزاؤں کے ذریعے اگر وہ پاکیزہ غزائیں ہیں اب میں ان کو صاف غزائیں نہیں کہہ رہا پاکیزہ کہہ رہا صفائی اور پاکیزگی کی میں نے مثال دے دی ہے جسم صاف ہے پاک نہیں ہے غزائیں صاف ہیں پاک نہیں ہیں بڑا فرق ہے ہے فرق غزائیں صاف نفیز ذائقے دار مزے دار لا جواب بہترین صاف ہیں پاک نہیں ہے اب یہ جو غزہ کھائے گا اسی طرح کے اثرات مرتب ہوں گے اس کو چائے پینے سے ہیں چائے کے جسم کے اثرات ہوتے ہیں لسی پینے سے لسی کے اثرات ہوتے ہیں اس سے جسم تھنڈا ہوتا ہے اس سے جسم گرم ہوتا ہے ہوتے نہیں ہوتے اللہ والو جس طرح ظاہری اثرات مرتب ہوتے ہیں اس طرح ایک باطنی اثرات ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں باطنی اثرات مرتب ہوتے ہیں یہ حقیقت ترس کر رہا ہوں اس کی اثرات ہوتے ہیں اور اثرات نسلوں میں ہوتے ہیں اور نسلوں میں چلتے ہیں آج کی ڈاک دو چار دن کی ڈاک کرتی ہوئی پڑی تھی ایسے میں ڈاک چیک کر رہا تھا صبح بیٹھا تقریبا آٹھ سو آٹھ بجے میں ڈاک ہی دیکھتا رہا اور تقریبا بارہ بجے تک ڈاک ہی دیکھتا رہا ایک خط ملا ہو جائے اس خط میں تھا کہ میں چونگی کا محرر تھا اب چونگیاں ختم ہوگی نا پہلے چونگیوں کا نظام تھا تو میرا بچہ جو ہے پیدا ہوا تو بہت پریشان بہت زیادہ بیمار اور بہت زیادہ تکلیف اور بہت زیادہ اس کے اندر پریشانی ڈاکٹروں سے علاج کر کر کے آملوں سے فلان سے میرا سب کچھ اسے لگ گیا کہنے لگے میرا بھائی جو ہے وہ اللہ کا اس نیت بندہ ہے بڑا بھائی وہ آیا نا میں بچہ اٹھا کے اس کی جھولی میں رکھ لیا کہ آپ اللہ والے ہیں آپ اس کے لئے دعائی کرنے میں تو تھک کے آہوں میری یہ ایک ہی نشانی ہے اور یہی میرا ایک ہی سب کچھ ہے اور اس کو کوئی صحتیابی نہیں ہو رہا کہنے لگے میرا بھائی نے کچھ دیر ایسی سوچا اور میری طرف دیکھا بچہ کی طرف دیکھ کے تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا اپنے رسک کو پاکیزہ کر لیں یہ ٹھیک ہو جائے گا بس کہنے لیں یہ لفظ کہے اور بچہ میری جھولی میں ڈال دیا نہ دعا کی نہ ہاتھ اٹھائے نہ دعا بتائی نہ دعا نہ دعا کچھ بھی نہیں بتایا کچھ بھی نہیں بتایا کہنے لگا کہنے لگا تو ہماری نگرانی میں رہے دعاوں کیلئے کہنے کے ضرورت نہیں ہے کبھی بیٹا باپ کو ستر دفعہ خط لکھتا ہے کہ مجھے اکبار کھانا دو کھانا دو کھانا دو کھانا دو لکھتا ہے تو بیٹا بن جا اببے کی کھانا اببے کی ذمہ ہے بعض لوگ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ دعا فرمائیں دعا فرمائیں دعا فرمائیں اور میں آج بھی ابھی عرض کر رہا تھا اپنے حضرت رحمت اللہ اللہ کو سال میں ایک دو دفعہ عرض کر رہا تھا دعا فرمائیں میں نے ایک بات سنی ہوئی تھی اپنے آپ کو دعاوں کے قابل بنا دو ان کے دل سے خود دعائیں نکلیں گی بات ہی ختم ہوگی بس ختم اتنی خدمت کرو اتنا قرب دو اتنا اپنے آپ کو قابل بناو کہ خود دعائیں نکلیں اور ایک دعائیں کوئی لئے کہنا ہے ایک دعائیں لینا ہے فرق ہے ایک دعائیں کروانی ہے ایک لینی ہے بڑا فرق ہے جو من سے نکلیں جو تنہائیوں میں نکلیں اور کرتے کرتے آنسوں نکل آئیں دعائیں تو وہ ہوتی ہے لیکن یہ چلتے چلتی یہ چیز سمجھ آتی ہے کوکرے کھا کے سمجھ آتی ہے اس میں فیدہ بڑا ہوتا ہے تو بیاد کر رہا تھا اس نے اٹھا کے نہ بچہ اپنے بھائی کی جے میں ڈال دی گود میں ڈال دیا کوئی نہ دعا کی نہ دعا بتائی اور بس یہ کہا کہ اپنے رزق کو پاکی دا کر لے کہلیں گے میں چونگی محرر تھا کچھ کمی بیشی کرتا تھا اپنے رزق میں بس میں نے توبہ کر لی اور کہا جو فقر و فاقہ سے زندگی بدرے گی نا میں اس نے ایک بندے سے عرض کر رہا تھا ان کے سارے خاندان کو قرض رہنے کا مزاج ہے میں نے اسے ایک بات سنائی وہاں جو بندہ قرض لیتا ہے اللہ پاک ایک فرشتہ بیشتے ہیں اور وہ فرشتہ اور وہ فرشتہ اس کے دروازے پہ آکے گھر کے اوپر ایک جھنڈا گاڑتا ہے جنات اور انسانوں کے علاوہ باقی ساری مخلوق جھنڈے کو دیکھتی ہے اور اس جھنڈے میں ایک بات لکھی ہوتی ہے کہ آج کے بعد تیرا فقر کبھی ختم نہیں ہوگا تو ہمیشہ فقیر مسکین ہی دے گا تیرا فقر کبھی ختم نہیں ہوگا اب یہ کہتا ہے کہ میں قرض لینے سے میرا فقر دور ہو جائے گا اور اوپر سے فیصلے ہیں کہ تیرا فقر ختم ہی نہیں ہوگا تو پھر فیصلہ کس کا مانا جائے گا اللہ جل لشانہ اب حیران ہوں گے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی نے اس شخص کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور دوسرے صحابی سے فرمایا اس کا جنازہ پڑھ دو کہ اس نے قرض دینا ہے اللہ علیہ وسلم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اللہ علیہ وسلم کیا کمال کا جنازہ ہوگا جس کو میری آتھا خود پڑھا رہے ہیں اور وہ کیا خوش قسمت انسان ہوگا جس وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں لیکن میری آتھا نے انکار کر دیا میں نہیں میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا قرض کی وجہ سے اس کا جنازہ میں نہیں پڑھا ہوں گا میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں ایک روح کے جسم کی گزہ ہے ایک جسمانی جسم کی گولت کے جسم کی گزہ ہے گولت کے جسم کی گزہ کے لیے ہم اسے صاف گزہ چاہتے ہیں ٹھیک ہم چاہتے ہیں صاف گزہ ہو اچھا روح کہتے ہیں میری ایک اور ڈیمانڈ ہے وہ ہے پاک گزہ ہو ٹھیک جسم صاف گزہ چاہتا ہے آنکھوں میں دیکھا کوئی مکھی نہیں کوئی کیڑا نہیں کوئی گھن نہیں اچھا بوسیدہ نہیں گزہ اس میں تاپن نہیں مظاہر صاف ستری ہے یہ جسم کی ضرورت یہ جسم کی ضرورت اور روح کی ضرورت کیا ہے روح کی ضرورت کچھ اور ہے روح کی ضرورت پاک گزہ ہے جسم کی ضرورت صاف گزہ ہے یاد رکھئے لگا اچھا جسم کو صاف گزہ دیں گے وہ نکھرے گا اس کا رنگ روپ نکھرے گا اس کے نئے نقش نکھریں گے اس میں لالی خون آئے گی اس میں زندگی کے اثر پیدا ہوں گے جسے صاف گزہ کہہ دیں اسے متوازن گزہ کہہ دیں اسے موضوع گزہ کہہ دیں اسے بہترین گزہ کہہ دیں اسے جسم کی ضرورت کہہ دیں ہاں اترہ کے اندر اور جسم بھی ہے ایک اور جسم بھی ہے ایک اور جسم بھی ہے وہ روح کا جسم ہے یا وہ روح کا جسم مضبوط ہو جاتا ہے نا مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ مضبوط ہوتا ہے پاک رضا سے پھر وہ روح کا جسم مرتا کبھی نہیں ہے پھر اس کا سفر ہوتا ہے حیرت انگیز اور ماورائی دنیا کا سفر ہوتے ہیں پھر جسم بزارک یہاں پڑا ہوتا ہے کہنا لگا میں صبح کی نماز میں نیایتا میری ڈیفٹی تھی ہاں وہ کیا سمجھے اس کی ڈیفٹی کیا تھی وہ اس کا جسم کسی سفر میں تھا اور ایک پاکیزہ روحانی سفر میں تھا پھر جسم کا ایک سفر ہوتا ہے اور روح کا بھی سفر ہوتا ہے کیا بتاؤں جسم کو صاف گزہ چاہیے تو روح کو کیا گزہ چاہیے پاکیزہ چاہیے ایک بہت بڑے محدث ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے چار لاکھ حدیثیں جو ہیں کوئی کٹھی کی مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ اجمائین سے اور اس کے لئے بڑے سفر کیے پیدل کے سفر گھوڑے اور خچروں کا سفر انتوں کا سفر پیاس کا اور بھوک کا سفر اور بڑے مشکتیں اور مجاہدیں کیے اور ان چار لاکھ حدیثوں کو میں نے چار حدیثوں کا نچوڑ بنایا ہے جو شخص ان چار حدیثوں پر عمل کروئے گا ایسے ہیں کہ اس نے چار لاکھ حدیثوں پر عمل کروئے گا ایک حدیث ہے کہ اِنَّمَ الْعَمَالُ بِنْ نِيَاد کہ عملوں کا دارمدار نیتوں پر ہے عمل سے پہلے اپنی نیت کا ٹٹول اور دوسری حدیث ہے کہ حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے کہ حلال اور حرام کی پہچان کر کے چل اس وقت میں یہ حدیث آپ سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس حدیث کا یہ حصہ کہ حلال بھی واضح ہے حرام اور تیسری حدیث چاروں سنا دو تیسری ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسری کے لیے پسند کر اور چوتھی ہے کہ لا یعنی کو چھوڑ دے اب حلال جس نے ایک حلال اور حرام کی پہچان کی کس لیے کہ میرے اندر کا جو جسم ہے اندر کا جو جسم ہے جسے روحانی جسم کہتا ہوں وہ روحانی جسم وہ روحانی جسم کچھ مجھ سے خوراک چاہتا ہے وہ بھی غزا چاہتا ہے اسے بھی بڑا ہونا ہے اور اسے بھی صحت مند ہونا ہے اور اسے بھی طاقتور ہونا ہے اور اس کی بھی جسمانی ضروریات ہیں اس کی بھی جسمانی ضروریات ہیں اس کے لیے بھی غزا چاہیے اور وہ پاکی دا غزا چاہیے اب ہم یہ بات سوچیں ہم نے اپنے جسم کو کیا غزہ دے رہے اپنی روح کو کیا غزہ دے رہے ہمارا بیٹا چاند جیسا بیٹا جس کو دیکھ کے آنکھیں کھنڈی ہوتی ہیں اس کا بھی جسم ہے اس کی بھی روح ہے اس کا جتنا بڑا جسم ہے نا جتنا بڑا جسم ہے اس کی روح اس سے بڑی ہے تو روح کی غزہ اس کو چاہیے اس کا چھوٹا سا جسم بھولا سا جسم ہے جسے بیڑی کے کرنٹ کا انگار آگ کا زہر کینی کا اور خوراک کا اس کی کوئی پہچان نہیں ہے وہ ہمارے ذمہ ہے اس کو پہچان دینا اس کی بھی روحانی ترقی ہو رہی ہے اس کا بھی روحانی جسم اس کے جسم کے ساتھ بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے اب ہماری روحانی غزہ کیا ہے نیکی عمال پاکیزہ غزائیں اللہ جللہ شانہ کا تعلق ذکر اب بچہ نہ لیکی کر سکے نہ عمال کر سکے نہ ذکر کر سکے نہ تلاوت کر سکے نہ تصویح کر سکے اب وہ کیا کرے اس کی بھی روح کو غزہ دینی ہے اگر نادی اس کی روح کمزور رہ جائے گی اس کی روح چھوٹی رہ جائے گی اس کا جسم بڑا ہو جائے گا اب ہم نے دونوں کی ترقی چانی ہے اور دونوں کی نشو نمہ چانی ہے اب کیا کریں اب یہ کریں اس معصوم بچے کو صاف غزہ بھی دیں اور پاک غزہ بھی دیں صاف غزہ دینے سے اس کا گوشت پوشت کا جسم بڑا ہوگا اور پاک غزہ دینے سے اس کا روحانی جسم بڑا ہوگا اگر اس کو ہم نے صاف غزہ تو دی اور پاک غزہ نہ دی پھر اس کا جسم بڑا ہوگا لیکن وہ بغاوت کے ساتھ کیوں اس کو اس کی چیز نہیں ملی ہمیشہ جس چیز کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہیں بغاوت ہوتی ہے سوبراج ڈاکو تھا ہندوستان کی تاریخ کا اس کی تاریخ کی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں اس کے پیچھے ظلم ہے سلطانہ ڈاکو تھا اس کے پیچھے ظلم ہے پولنگ ڈیوی کو اس کے باپ نے پندرہ سو اور سیکل کے پیچھے بیچ دیا تھا غربت کی وجہ سے اس کے ساتھ ظلم ہوا وہ سلسل ظلم پھٹا اور وہ ظالم بن گیا خود یہ تو میں سمجھ آئے یاد رکھنا روح کا انتقام ہوتا ہے جسم کے انتقام کو سمجھیں روح کے انتقام مہتونے سمجھیں باتیں کرنا ہوں سمجھنے کی ضرورت ہے دراج روح کا انتقام ہوتا ہے اور وہ روح کا انتقام یہ ہے کہ روح پھر ہمیں سیدھی راہوں کی طرف متوجہ نہیں کرے گا وہ روح پھر درد سر بن جائے گا وہ روح پریشانی کا ذریعہ بن جائے گا وہ روح مصیبت کا ذریعہ بن جائے گا وہ روح مشکل کا ذریعہ بن جائے گا وہ روح پریشانی کا اور مشکلات کا ذریعہ بن جائے گا سوچ سماشی میرے بطرم دوست میں آپ کو خلوص دل سے عرض کر رہا میری اس بات کے پیچھے سائنس کی بڑی بڑی وضاحتیں ہیں لیکن میں سائنس کی لوجک کو بیان نہیں کرتا اس کی وضاحت نہیں میرے سامنے سے چھوٹی سی حقیقتیں ہیں میں تو آپ کو اکثر عرض کرتا ہوں بے رب سی باتیں بیٹھ کے جو دل کی بپتہ ہوتی ہے کہانی آپ کو بیان کر دیتا ہوں ہر منگل نہ میرے پاس شیر ہوتے ہیں نہ خطیبانہ اندال ہے نہ نارے ہیں دل کی کہانی ہیں ایک ٹوٹے فوٹے سے چند جملے ہیں جو میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں لیکن یہ بات میں حقیقت عرض کروں آپ کو اس بات کو ذہن میں رکھ لیا یہ میرے جملے نقش ہو رہے ہیں وہ یہ ہے میرے محترم دوستو کہ یہ بات حقیقت ہے کہ روح کو جو گزا دیں گے روح اس کے مطابق ترقی کرے اور جسم کو جو گزا دیں جسم اس کے مطابق ترقی کرے ہاں میرے پاس تو سالہ دن کیس آتے ہیں عجیب ہوگری اُس دن میرے پاس ایک صاحب ہے یہاں بیٹھے تھے اٹھارہ بیس سال کا بائیس سال کا جوان تھا کہہ رہے ہیں میرے جی میں آتے ہیں اس کو یہیں گولی مارتوں میں نے کہا کیوں ہم نے ان سے پوچھا اس کو آپ نے صاف کی ذاتی تھی پاک دی تھی کہنے لگے نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں اور اسی چیز کا ازالہ چاہنے آیا ہوں کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے میں نے سمجھا کہ دنیا کی دور جو ہے نا اس میں میں آگے نکل جا ہوں اور بظاہر آگے نکل گیا آگے نکل گیا بظاہر میں آگے نکل گیا لیکن پیچھے رہ گیا پیچھے رہ گیا اس لئے اللہ وعلو میری آواز اس لئے پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے میں آپ سے حقیقت ارس کر رہا ہوں اس کو سوچیں اس کو سوچیں اس روح کو غزہ دیں یہ روح پیاسی ہے اس روح کو کچھ غزہ چاہیے پاکی سا ایک دن بھوکا رہے بھوک سے نہیں ڈالی پھر دوسرے دن بھوک اس سے زیادہ پھر تیسے دن اس سے زیادہ ہے نا ایسے ہے اور چند دنوں کے بعد یہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا کیوں جسم کو غزہ نہیں ملی ایسے ہے اور اگر آپ ذرا تھوڑا سا جگہ دیں تھوڑی سی جگہ ہے آدمی نے زیادہ آنا ہے آپ حضرات تھوڑی سی شفقت فرمائیں اللہ پاکہ اس حرکت کو برکت کا ذریعہ بنائیں کیسیت کیا ہوگی کیا فیال ہے میری باتوں پر توجہ ہے اس کے لئے ڈالی کی کیسیت کیا ہوگی ایک شخصی عمر بیس سال ہے تیس سال ہے چالیس سال ہے اس نے چالیس سال میں تیس سال یا پندرہ پینتیس سال یا کم از کم جو ہے دیس سال اس نے اپنی روح کو غزہ پہنچانی تھی بیس سال کے روح فیاتی ہے روح بھوکی ہے جب جسم بھوکا ہوتا ہے پھر کام سے غریضہ ہوتا ہے سستی قاہلی آ جاتی ہے اٹھنے بیٹھنے میں وہ دنیا کے کام صحیح سر انجام نہیں دے سکتا ایسے ہیں جب روح بھوکی ہوتی ہے جب روح میں بھوک ہوتی ہے پھر وہ نیکی کی طرف نہیں آتی عامال کی طرف نہیں آتی پھر اس کے اندر منفی سوچ آتی ہے حضرت صفیان صوری رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص وہ دیکھا کسی کو گالیاں دے رہا ہے اور وہ چلا دیا اس کی پیٹھ کے پیچھے آپ نے فرمایا لگتا یہ ہے تیری روح بھوکی ہے اس نے کہا اس کے اندر فلا عیب ہے فلا عیب ہے فلا عیب ہے فرمایا تیری روح بھوکی ہے پھر وہ کہلے لگے اس کے اندر فلا عیب ہے فلا عیب ہے فلا عیب ہے پھر فرمایا لگتا ہے تیری روح بھوکی ہے چوتی دفعہ تیسی دفعہ کے بعد اس نے کہا اب بتائیں آپ بار بار جو فرما رہے ہیں میری روح ہو کی ہے وہ کیا فرمایا تیری روح عیب دیکھتی ہے خوبیاں نہیں دیکھتی وہ بوکی پیاسی ہے اس کو اللہ جللہ شانہو کا ذکر دے اسے تلاوت دے اسے تنہائیوں کی دعائیں دے اسے تنہائیوں کا ذکر دے اور اسے پاکیزہ غزہ دے پاکیزہ غزہ پاکیزہ غزہ دے صاف غزہ تو دی پاک دے جس غزہ میں احتیاط اور نظر ہو نظر ہو میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں اکثر لسٹ بنا کے لاتے ہیں یہ میں جو کھاؤں یا نہ کھاؤں اس پر آپ سے ایک نشان لگا دے اکثر لسٹ بنا کے لے آتے ہیں اور بڑے معاملات میں ماشاءاللہ خوراک کے معاملات میں اور احتیاط شخص ہیں اکثر نشان خط میں لوگ نشان لگا کے پیچھتے ہیں اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا کھائیں نہ کیا کیا نہ کھائیں جسمانی غزہ کے معاملات میں ہماری احتیاط کا عالم یہ ہے ہماری احتیاط کا عالم یہ ہے اور روحانی غزہ کے معاملے میں روح کی غزہ چاہیے جب روح کی غزہ بچے کو نہیں ملتی وہ بچہ باپ کا نافرمان بن جاتا ہے پھر کہتے ہیں ہم نے تو بچے کو یہ پڑھایا یہ پڑھایا یہ ترقی دی یہ ڈگری دی یہ ڈگری دی اور میرے بچے نے مجھے مارا یہ مجھے نیل نشان پڑھے ہوئے ہیں مجھے میں نے خود دیکھے نشان پڑھے ہوئے ہیں ہاں ہاں تو انہیں اسے جسم کی غزہ دی تھی روح کی نہیں دی تھی اس کی روح پیاسی ہے اس کی روح بکھی ہے ایک بہت بڑے شکاری نے بکایا مجھے اس نے کہا کہ جس جنگل میں شیر چیتا رہتا ہو اور وہاں چھوٹے موٹے جنگلی جانور ختم ہو جائیں تو شیر بھوک کے بعد پھر انسانوں پہ حملہ کرتا ہے اس نے کہا میں نے کئی آدم اور شیروں جو ہیں شیروں کا مقابلہ کیا تو تجزیہ کیا کہ شیر انسانوں پہ حملہ کس وقت کرتا ہے اس نے کہا اس وقت کرتا ہے جب وہ بوکھا ہو اگر وہ بوکھا نہ ہو وہ انسانوں پہ حملہ نہیں کرتا یا انسان اسے تنگ کریں پھر وہ انسانوں پہ حملہ کرتا ہے یہ روح جب بوکھی ہوتی ہے نا اور اسے اس کے غزہ نہیں ملتی اس کی غزہ درود شرط پاک ہے اس کی غزہ تنہائیوں میں اللہ سے مانگنا ہے اس کی غزہ نماز میں کھڑے ہو کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے اس کی غزہ تنہائیوں میں گناہوں سے بچنا ہے اور اس کی غزہ لوگوں کی باتیں سن کے ان کے ساتھ درگزر کرنا ہے ہاں یہ بھی غزہ میں شامل ہے یہ غزہ میں شامل ہے ابھی قریب کے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا حبیب اللہ گمانوی رحمت اللہ علیہ آپ نہیں جانتے بڑے اللہ والے تھے اچھ شریف کے ساتھ ایک جگہ ہے گمانوی وہاں کے رہنے والے تھے ہمارے استاد محترم تھے میرے بھی میرے والد محترم کے حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں لگے ایک دفعہ کہ حضرت سے میں نے یہ بات سنی حضرت گمانوی حضرت لاہوری کے ہماثر تھے اور ان کے ساتھ تعلق تھا فرماتے تھے ایک تجھے پیٹ پیشے برا کہے اور پھر تو اس کا اکرام کرے اور وہ تجھے برا کہے اور وہ تو اس کا اکرام کرے فرمائے یہ چیز روح کو اتنا طاقتور کرتی ہے اتنا طاقتور کرتی ہے کہ تو سو دن کے روزے اور سو دن کے تاجتیں ایک طرف جتنا روح کو اس سے طاقت ملتی اس سے روح کو اتنے نورانی اتاسی ہے وہ کیا کر رہا تو کیا کر رہا وہ کیا کر رہا تو کیا کر رہا فرمائے وہ اپنی روش پہ قائم تجھے تیری ادا پسند مجھے میری ادا پسند تجھے خدی پسند مجھے خدا پسند وہ اپنی ادا پہ قائم تو اپنی ادا پہ قائم ان کی اللہ والوں کی بات یاد آئی آپ کے خلوص کی برکسیں کہ فرمایا میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوں اس سے بھی روح کو تقویت ملتی ہے اللہ والوں روح کی دنیا میں جھانتے ہیں حضرت پوری دنیا سے فون آتے ہیں خط آتے ہیں روح کی دنیا کے بارے میں پریشان ہے پریشان ہے روح کی دنیا کے بارے میں کہ اندر کی روح کی دنیا پیاسی ہے اس کی پیاس صرف اور صرف اللہ جللہ شانوں کی حکم اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بوجھے گی اس طرح خواہد بس اس کے لئے پیاس بوجھنے کی اور کوئی ترطیب نہیں اگر اس کی پیاس نہ بوجھی گھروں میں چین نہیں آئے گا گھروں میں سکون نہیں آئے گا گھروں میں آفیت نہیں آئے گا گھروں میں آفیت نہیں آئے گا حضرت زنون مسید رحمت اللہ نے اپنی لونڈی کو مارا اور بہت مارا کس نے کہا حضرت کس نے کہا حضرت آپ نے اپنی لونڈی کو مارا اس کا تو آپ سے رشتہ ہے تعلق ہے اور رشتوں پہ تو نہیں مارا چکتے تو فرمانے لگے عجیب بات فرمائی شاید کسی کی سمجھ آئے فرمانے لگے اس کے اندر ایک روح ہے اس کے اندر ایک روح ہے اور وہ روح بہت ہی عرصے سے اللہ کے نام اور اللہ کے ذکر کی پیاسی ہے میں نے اس کو بیسیوں دفعہ اللہ کی ذاتِ عالی کے طرف مائل کیا پھر کیا پھر کیا دنیا کی خدمت میں تو یہ میری مطی ہے اللہ کی خدمت میں مطی نہیں ہے اور جو اللہ کی خدمت میں مطی نہیں وہ دنیا میں بھی مطی نہیں ہو سکتی جو رب کے ساتھ مخلص نہیں وہ بندے کے ساتھ مخلص نہیں جو کتہ مالک کا مخلص نہیں وہ کسی اور کو کہاں ہو سکتا ہے لیکن کتہ مخلص پن کے دکھاتا ہے اور ایک اللہ والے کہتے ہیں میرے بندے تو کتے سے بہت کر تو نہ بن اس کو ایک روٹی دے اس کو ایک روٹی دے وہ تیرا در نہ چھوڑے تیرا گھر نہ چھوڑے تیرے بچوں کا غلام میں نے میں نے کئی گھروں میں دیکھا پال تو کتوں کو بچے اٹھا کے جوتے مار گئے ایک صاحب کا کتہ تھا لاکھوں رو بیگا ان کے ہاں گیا تو بچے جو ہے نا اس کو جوتے مار گئے تھے اور وہ تس سے مس نہیں تھا اور کوئی دوسرا غیر اس کتے کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا کتہ اس کی آنکھ نکال لیتا تھا ایک روٹی کھائیے کتے نے ایک روٹی کھائیے صرف ایک روٹی اور گری پڑے ٹکڑے اور گری پڑی چیزیں وہی تو کھائیے اور کیا کھائیے کتے سے بہتر تو نہ بنے کتہ بھی جس کے کھاتا ہے اسی کی گاتا ہے اللہ کی کھائی اللہ نے دیا اور سچ کہوں سچ کہوں ارے آپ کہتے ہیں کہ مالداروں کے پاس چین ہوگا کل میرے پاس کچھ لوگ آئے میں نے ان سے کہا میں نے کہا ایف سیون ایف نائن پورا پارک ہے ایف ایٹ ایف ٹین ایف الیون ایس سیون یہ اسلامباد کے بڑے بڑے سیکٹرز ہیں میں نے کہا میں نے ان پر پی ایس جی کی ہوئی ہے اور جتنا بڑا آدمی آپ کو نظر آئے گا بچارہ اندر سے اتنا دیچین ہوگا اتنا چھوٹا ہوگا اگر اب اللہ پاک کی محبت کی طرح متوجہ ہو جائیں آپ کسی کے بڑی گاری بڑی بڑے بنگلے کسی کے بڑی کوتھی سے ہیں اور کسی کے بڑے عہدے سے ہیں متاثر ہی نہ ہوں اور فوراں جی میں آئے اللہ اکبر اللہ صرف سے بڑا ہے ہاں میں ابھی سفر میں آرہا تھا ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا وہ سامنے ٹرین رکھی نا یہاں کینٹ سٹیشن کے بعد لاور کے وہ جھگی والے بیٹھے تھے میں نے کہا میں ان کے پاس نہ انگرائیٹی ہے نہ ڈپریشن ہے نہ ٹینشن ہے اور نہ ان کو ایپیٹیٹس ہوتا ہے نہ بلڈ پریشر ہوتا ہے نہ شگر ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایک فکر نہیں ہمیشہ کوئی چیز فکر سے ہوتی ہے نا فکر نہیں نہ دنیا کی نہ آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے اللہ والوں کو جو تکالیف ہوتی ہیں وہ آخرت کی فکر سامنے ہوتی ہیں موت کا کھٹ کا سامنے ہوتا ہے اور دنیا داروں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ دنیا کے فکر سامنے ہوتی ہیں ایک سابر پاس آتے ہیں پندرہ اٹھارہ ملے ہیں ان کی فیکرین ہی ملے ہیں بچارے آتے ہیں کہہ رہے جی آپ کے حسابتوں ہوں بیٹھا رہتا ہوں کچھ تسبیح کرتے ہیں ذکر کر کر سکون ملتا ہے تو میں نے کہا مال تو سکون کے لیے لیا جاتا ہے چیزیں تو سکون کے لیے جاتی ہیں پھر بڑا گھر ہے پھر یہاں سے چھوڑ کے ٹریسٹ کو شور ہے پھر دیفنس ہے فلاں ہے فلاں ہے ایسی لیے جاتا ہے تو آپ کے پاس تو سکون تو بہت ہونا چاہیے بلکہ آپ پر سکون کے کوٹھے بھرے بھی ہونے چاہیے میں نے ایسی کہا سکون کے کوٹھے سکون کے کوٹھے بھرے بھی ہونے چاہیے آپ کو تو سکون تقسیم کریں کہنے لگے جی اگر ہوتا تو یہاں کیا کرنے آتا ہے وہ شاید ہوئی بیٹھے ہیں یہاں کیا کرنے آتا یہاں کیا کرنے آتا چین کا تعلق روح کی دنیا کے ساتھ ہے اور روح جتنی مضبوط ہوگی اور روح جتنا طاقتور ہوگا اور روح کے اندر جتنی قوت ہوگی اتنا دلوں کے اندر چین ہوگا اتنا عالم کے اندر چین ہوگا اتنا گھروں کے اندر چین ہوگا اس نہ زندگی میں سکون ہوگا روح بے چین ہوتی جائے گی چین لٹتا جائے گا اس کی مثال کہتے ہیں جی بہت دوائیں کھائی ہیں اب ذرا یہ تصویر پڑھ لیں کہنے لگا کہ تصویر پڑھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے اور جب سے یہ وظیفہ شروع کیا ہے یہ اللہ اللہ شروع کی ہے اس دن سے کچھ مجھے ریلیف ملی ہے کچھ مشاہل پریشانیاں مشکلات دور ہوئی ہیں صبح کے موبائل پر میں نے ایک بات سنی سوچتا رہا کہنے لگا کہ آپ نے مجھے بتایا علیہ السلام من صورت عالی عمران کی پہلی آیت اللہ لا الہ اللہ والحیل کر صورت عالی عمران کی پہلی آیت کیوں یہ ہے نا یہ بتایا مجھے ان کو کوئی پریشانیاں تھی میں لگے کہ آپ نے بتایا میں نے ہر پل ہر سانس پڑھی یہ آیت کہنے لگے میرے جی میں میرے مند میں سکون آ گیا ہے میرے پاس سب گشتہ چین نہیں تھا میں نے کہا روح کی پیاس بوجی ہے روح صدیوں سے پیاسی تھی سال ہاتھ سال سے اس کو کچھ رضا کا ٹکڑا ملا ہے یہ جائے کہ ابھی روح پوری سیر نہیں ہوئی اس کی پیاس ہے لیکن کچھ تو ملا ہے ہمارا جسم روز بروز ترقی کر رہا تو روح بھی ترقی کر رہی ہمارا جسم روز بروز میرے دوستو اوپر 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 اور بڑا ہو رہا ہماری روح بھی بڑی ہو رہی بس فرق کتنا ہے جسم ان قریب ختم ہونے والا ہے روح کبھی نہ ختم ہونے والی ہے اور جو فیصل جزا اور سزا تھی ہوں گے وہ ہمیشہ روح کے ساتھ ہوں گے اور جسم بھی ساتھ ہوگا لیکن روح ہمیشہ رہے گی جسم ختم ہو جائے گا تو جسم کے لیے تو اتنی فٹنس کے لیے کیا روح کی فٹنس کے لیے کیا کیا صبح سہر پہ جانا اچھی ریزائیں کھانا سردی گرمی کا خیال کرنا لباس پشاک کا ریہیش گاڑی کا اور ان چیزوں کا خیال کرنا اس کا تعلق فٹنس سے ہے ایسے ہے فٹنس سے ہے ایک روح کی بھی فٹنس ہے ایک روح کی بھی فٹنس ہے اس کا کیا کیا اس کے لیے کیا پروگرام بنایا اس کے لیے کیا شیڈول ترپیب دیا ہم میں سے ہر شخص سوچیں ہر شخص سوچیں کیا ایسے روح پیاسی کبر میں جلی جائے گی اور اگر روح کو سہی نہ کیا یہاں یہ روح کی غزہ یہی ہے روح کی زندگی یہی ہے یعنی یہی کی غزائیں ہیں اسے ملیں گی اس کی مثال جو بچہ ماں کے پیٹ سے نامکمل ہو دنیا والے کہتے ہیں پیدیشی معذور ہے ہاں کہتے ہیں بننے کی جگہ کہاں تھی امہ کا پیٹ امہ کے پیٹ سے نامکمل آیا دنیا والے کہتے ہیں اس کا علاج نہیں ہے یہ پیدیشی نابینہ پیدیشی بہرہ پیدیشی لولا لنگڑا لب پیدیشی استعمال ہوتے نہیں ہوتا جس طرح ماں کے پیٹ سے نامکمل آنے والا دنیا کی نعمتوں سے صحیح مستفید نہیں ہو سکتا دنیا میں نامکمل انسان ہے اس طرح زمین اور آسمان کے پیٹ سے جو نامکمل گیا وہ قبر کے پیٹ کے اندر نامکمل ہی رہی یہ زمین اور آسمان کا پیٹ ہے ماں کے پیٹ سے نامکمل آنے والے کو پیدیشی معذور کہتے ہیں اس دنیا کے پیٹ سے نامکمل جانے والے کو پیدیشی معذور کہیں گے ہاں وہ جسمانی معذور ہے یہ روحانی معذور ہے یہ ہے روح کی دنیا یہ کیا ہے روح کی دنیا یہ ہے من کی دنیا ماں کے پیٹ سے نامکمل آیا دنیا کے پیٹ میں نامکمل رہا اگر دنیا کے پیٹ سے یہ جسمانی پتور پر تو مکمل گیا کہنے لگے ڈاکٹر حکیم کی سے کہتے ہیں کہا جو ایک صحت مند اور ترو تازہ آدمی اسرائیل کوئی خدمت میں پیش کر دے اس کو ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں اسے کہیں جی بلکل ٹھیک تھاک رکھا میں نے اسے آپ تسلیح کر لیں اس کی ایک ایک چیز چیک کر لیں اسرائیل کہتے ہیں شکریہ جزاکل ہاں ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں اسے اور کسی کہتے ہیں جو ایک صحت مند اور بہترین انسان اسرائیل کی خدمت میں پیش کر دے اس کو ڈاکٹر یا حکیم کہتے ہیں کہ زرائیل کی خدمت میں پیش ہی تو ہو نہیں ہے میرے دوستو روح کی فٹنس کا خیال وقت ہے یہ بات عمومی نہیں سمجھاتی یہ بات بڑی مشکل سے سمجھاتی اندر جیوں میں نہیں اترتی اس کا ماحول نہیں اس کے تذکرے نہیں اس کا مزاج نہیں اس کی سوچیں نہیں یہ باتیں انوکھی محسوس ہوتی ہیں یہ صرف تذکرے ہی محسوس ہوتے ہیں یہ صرف ایچی باتیں ہی ہوتی ہیں سن لو سن لو پہلے باتیں ہوتی ہیں پھر باتیں جیوں میں اترتی ہیں پھر وجود میں آتی ہیں میں نے ایک بندے سے پوچھا ابھی بچارہ ایف آئیہ کی یہ حادثہ ہوا ترکشے میں جا رہا تھا وہ فارٹ ہو گیا اس میں تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا آپ نے نشہ شروع کیوں کیا کہنے لگے جی بس دوست تھے وہ اس کے تذکرے کرتے تھے میں نے پھر تذکرے سنے سنتا 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 پھر تذکروں نے وجود پکڑا ہلکا پل کا استعمال کیا طبیعت خراب ہو گئی لیکن تذکروں میں رہا تذکرے سنتے سنتے آج عالم یہ ہے جس دوست سے کوئی بندہ خود پوشی کرتا ہے وہ میری روز کی خوراک ہے اللہ والو یہ پہلے تذکرے ہوتے ہیں گناہوں کے بھی تذکرے تذکرے ہوتے ہیں وہ تذکرے وجود میں آ جاتے ہیں اس طرح نیکیوں کے بھی تذکرے ہوتے ہیں وہ تذکرے وجود میں آ جاتے ہیں چلتے 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 بات سنتے 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 وہ سننا پھر وجود میں آتے ہیں تذکرے میں تو آنکھوں سے دیکھا ہے یہاں آنے والے یا درست کی سیڈیز کیسٹ یا ابھی لائک درست سن رہے ہیں جہاں بیٹھے ہوئے میرا میں نے ان کی زندگیوں کے تذکرے دیکھے ہیں ان کی زندگی میں انقلاب آتے دیکھے ہیں میں نے کبھی ان سے نہیں کہا ایسا کر لو کر لو سنتے 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 ایسا ہونا شروع ہو گیا ایسا ہونا شروع ہو گیا روح کی فٹنیس بڑی لازم ہے جسم کی فٹنیس کے لئے کلب ہوتے ہیں سائننگ ہوتی ہے اور 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 بھاگ دار ہوتی ہے اور فیر ہوتی ہے اور اس کی انٹری فیس مجھے کہنے لگا کہنے لگے میں نے ہمارے پاس ایک کلمدر آتا ہے وہ کہنے لگے جی میں نے ستر ہزار تو انٹری فیس دی ہے فلاں کلب کی گل برگ والے کی فلاں فلاں کی اور اسنا مہانہ دیتا ہوں اس میں سربیوں میں سویمنگ کرتا ہوں گرم پانی ہوتا ہے گرمیوں میں یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے بلکل آلے لگے ہوئے ہیں کوئی جراسیم نہیں ہوتا فلاں فلاں اسمانی فٹنیس کے لئے میں گھر گیا اسلامباد میں وہاں ایک بڑی ہیوی سی مشین تھی آدھا کمرہ اس نے لیا ہوا تھا آدھا کمرہ بڑی مہنگی لاکھوں سے بھی آگے کی بہر سے منگوائی ہے فیٹنیس کے لئے فیٹنیس کے لئے اس جسم کو کسنے کی کوشش ہے جس نے اند قریب پھٹ جاتا ہے میں نہیں کہتا نہ کریں صبح سہر میں میں نہیں جاتا ہوں اور میں مومن اس نیت سے جائے کہ یا اللہ اس جسم سے مخلوق کی خدمت اور تیرے نام کی خدمت کروں گا وہ فٹنیس بھی عبادت بن جائے گی اگر نیت یہ ہو میں اس سے انکار نہیں کر رہا لیکن میں عرض کر رہا ہوں اس جسم نے جتنا رہنا ہے اس کی فٹنیس کا اتنا خیال اس روح نے جتنا رہنا ہے اس کی فٹنیس کا اتنا خیال جسم نے پچاس ساٹھ ستر اسی نوے کم و بیس سال رہنا ہے تو اس کی فٹنیس کا خیال کر لیکن روح نے پچاس سال اسی سال نہیں اسی ہزار سال نہیں اسی لاکھ سال نہیں اسی کروڑ کھرب عرب سال نہیں ابدا ابدا ہمیشہ ہمیشہ رب باقی روح باقی رب باقی روح باقی زمین فنا زمین مٹی سے بنے ہوئے سارا نظام فنا یہ جسم بھی فنا ہر چیز فنا اور اللہ کی ذات کو پکا کل من علیہ فان باز فنا ہی فنا ہے ہر چیز کو اور جس نے فٹنیس کی روح کی فٹنیس کا خیال کیا روح کی فٹنیس کا خیال کیا روح کی فٹنیس کا ایک بزرگ تھے حضرتِ تیری سکتی رحمت اللہ علیہ جنیت بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مرشد تھے کباریہ تھے کباریہ سکتی کہتے ہیں کباریہ کو دنیا کا کاروبار بھی کرتے تھے اور دنیا کی خدمت بھی کرتے تھے اور اللہ کی بندوں کو اللہ اللہ سکھاتے تھے اور اپنے آزاد پہ بھی مہت کرتے تھے ایک بندہ ان سے کہنے لگا ایک بندہ ان سے کہنے لگا آپ کرتے تو دنیا کا کام ہیں دنیا کا کاروبار ہیں اور آپ کہتے ہیں میں لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتا ہوں ہمانے لگے پرانی چیزوں کا کاروبار کباریہ کا اس لیے کرتا ہوں میرے پاس دلوں کے کباریہ آتے ہیں دل کبارہ ہو جاتا ہے نا استعمال ہو کے بچارہ دل کبارہ ہو گیا اب اس کی فٹنیس مرمت کے لیے ظاہر ہے مصری کے پاس جاتا ہے تو کہنے لگے اس لیے میں نے یہ پیشہ اختیار کیا ہوا ہے اور پھر پینے لگے اس لیے بھی اختیار کیا ہے کہ خود اپنی روٹی اس سے کماؤں جو اللہ کا نام سیکھنے ہے میری نظر اس کی جیت پہ نہ ہو اس کے دل پہ ہو اللہ والو تو جیسے انک لگائیں گے ویسے ماحول نظر آئے گا حضرت مزد مدر جانے جانا رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے وہ بڑے مالدار بھی تھے جیسے حضرت پیرانی تیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جو آج ایک سوٹ پہنتے تھے کل پہنتے ہی نہیں تھے ہاں یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کس طرح مالدار تھے اور بہت زیادہ مالدار تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور نواسہ رسول کے ہی اس دور میں بہت بڑی مرسڈیز تھی مرسڈیز سے بھی آگئے اوپر کی گاڑی تھی اس دور کی مرسڈیز بہتنین گھوڑا ہوتا تھا جیسے آج بھی گھوڑے ہیں آج بھی گھوڑے ہیں مجھے کہنے لگا اوپکر پیر پگاڑے کا پوتا کہنے لگا آپ پگڑا ہوا تھا آپ کہیں گے یہ کتنے کا گھوڑا ہے میں نے کہا بھی لاکوں میں تو ضرور ہوگا کہنے لگا نہیں کروڑوں میں لاکوں کی بات کہانی ختم ہو جاتی بھئی گاڑیاں کروڑوں میں ہیں تو سچ کہتے ہیں وہ تو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ان کے پاس اللہ نے اتنا مال دیا تھا اب مال کے باوجود ان کی نظر اپنی روح سے نہیں ہٹی تھی ویسے بھی روٹی چھن جائے تو اللہ اللہ خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے اور روٹی ہو اور پھر اللہ کا موں سے نام نکلے مزہ تو اس ہے کیا خیال ہے اچھا وہ بھی خوش قسمت ہے سن لو سن لو جس پہ حال آئے اور اس کے موں سے اللہ کا نام نکلے وہ بھی خوش قسمت ہے سمجھ لے میرا رب مجھے اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں کل درست تھا وہاں اپنے شہر میں تھا تو وہاں میں نے ایک بات کہی ایک بندہ ملا اس کو دیکھا اس کی پہلی زندگی اور موجودہ زندگی پھر منہوں سے ایک لفظ کہا یعنی کہ اللہ والے کہتے ہیں ایک اللہ پاس بات بندہ اللہ کے قریب نہیں آنا چاہتا اللہ حوادث اور مشکلات کے ذریعے حوادث اور مشکلات کی زنجیروں میں باندھ کے اسے اللہ اپنے قریب لے آتا ہے اس پہ ہاتھ سے بھیجتا ہے اس پہ اللہ مشکلیں بھیجتا ہے اس پہ تکلیفیں بھیجتا ہے جیسے پہلے گولی دی کڑوی فیدہ نہ ہوا پھر چھوڑی سی انجیکشن چپ ہو دیا پھر فیدہ نہ ہوا پھر مائنر سجری کی پھر تھوڑا فیدہ ہوا پھر میجر سجری کر دی ہیں انہیں کہا آپ ٹھیک ہوگا پہلے تھوڑی تکلیف بھیجی بندہ متوجہ نہ ہوا اللہ کی ذات کی طرف یہ اللہ کی طرف سے ہستہ ہستہ یہاں چھوٹے لگ رہے ہیں پھر تھوڑی تکلیف پھر اور تکلیف پھر بڑی تکلیف دی پھر یہ اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوا میرا رب یہی چاہتا ہے آئے میرے پاس توبہ کر لی میرا دوست بن جائے بس اللہ کو یہی مطلوب تو روح کی دنیا کی طرف توجہ کریں میرے دوست یہ قبر میں یہ روح ہی جواب دے گی قبر کے سوال و جواب کا نظام روح سے چلے گا یہ روح جسم میں آئے گی اور جب یہی روح جسم سے نگل جائے گی پھر یہ بے حیثیت جسم ہوتا ہے کوئی قیمت نہیں ہوتا ایک پل میں ملک صاحب خان صاحب ڈاکٹر صاحب سردار صاحب ایو روح لکلی ایک لفظ آیا میت لاش میت لاش معلوم ہوا ہے روح کی قیمت ہے جسم کی قیمت تو ہے ہی نہیں یہ جو فقیر ہے نا یہ بیٹھ یہ روحوں پہ محنت کرتے ہیں دلوں پہ محنت کرتے ہیں کہ اس اجڑی بستی کو آباد کر لی یہ دل کے جو جڑی بستی ہے نا یہ آباد ہو جائے اور یہ زیران ہو چکی ہے یہ برباد ہو چکی ہے یہ آباد ہو جائے یہ آباد ہو جائے جیسے حضرت عبداللہ بن مسود رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سود کی انتہا تنگدستی ہے یا ایک نخل یا دو نخل اس کی انتہا تنگدستی ہے آباد ہو جائے سود کے مارے ہوئے میرے پاس لوگ جو آب ہیں میں کہتا ہوں اللہ تیرے حبیب بھی سچا تیرے حبیب کے غلام بھی سچا حبیبِ خدا دے فقیران تو صدکے فقیران دے روشن زمیران تو صدکے نہ دولت تو صدکے نہ جنب تو صدکے تیری ظلف دے جہاں اسیران تو صدکے جنا رومی جامی تے سادینوں ڈنگیا میں انا پیاری اکھیاں دے تیران تو صدکے جس گودڑی بھی پلن لال ہے حافظ میں اس گودڑی بھی ہلی ران تو صدکے حبیبِ خدا دے فقیران تو صدکے فقیران دے روشن زمیران تو صدکے اپنی روح کی سیٹنیس کے لئے سوچیں اس کے لئے بھی کوئی کلپ کوئی جیم کھانا کوئی 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 اس کا بھی انتخاب کریں اللہ والو یہ کیوں لفظ میں نے استعمال کیا ایک لہو مجھے اس دن کہنے لگے ایک صاحب ہر بند اپنی بولی بولتا ہے اپنی لہجے میں بات کرتے ہیں مجھ سے کہنے لگے جی میں آپ کی ہاں فٹنیس کے لئے آتا ہوں میں سمجھا میں نے کہاں دوائی تو غزائیں استعمال کریں کہنے نہیں جی آپ نہیں سمجھے میں آپ کے ہاں روحانی فٹنیس کے لئے آتا ہوں اور کہنے لگے یہ ہر منگل کی درس ہوتا ہے ذکر ہوتی ہے دعا ہوتی ہے کہنے لگے آپ خود تو کہتے ہیں اس مجھ میں میں کیا پتہ کوئی اللہ کا نیک بیٹھا ہو ہمارے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہ ہو ہمارے ہاں میں کام ساتھ اس کی بارگاہ میں کیا پتہ خاص ہو اس کی بارگاہ میں وہ خاص نہیں خاصل خاص ہو ہم تو اپنی نظر کے اس کو دیکھتے ہیں اپنی نظر کے دیکھتے ہیں اور ہماری نظر وہی ہے کہ سارے ایپ دیکھتے ہیں روحانی فٹنیس کے لئے آتا ہوں روحانی فٹنیس اور کہنے لگا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میری روحانی فٹنیس ہو رہی ہے کہ فٹنیس خود بتاتی ہے اور کہنے لگے کہ بعض لوگ جاں ورزش کر کے شوگر کا لیول کم کرتے ہیں ہائی ہو گئی ہے نا کہنے لگے پھر وہ گلوکومیٹر شوگر چیک کرنے والا جو ہوتا ہے وہ آلہ اس سے جو ہے شوگر کو چیک کرتے ہیں کہنے لگے میں بھی اپنے ٹرائل لیتا رہتا ہوں بڑی عجیب باتیں کیوں کہنے لگے میں بھی اپنی فٹنیس کا کرتا ہوں پتا کرتا ہوں اس کے تجربے کرتا رہتا ہوں کہ میری فٹنیس کتنی ہے کہنے لگے اچھی خاصی ہو گئی ہے لیکن ابھی ضرورت ہے میں نے ان سے عرض کیا موت تک ضرورت ہے ہاں ایک گزرچہ نا اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انچا انچا کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں حضرت کیا فرمارے فرمائے شیطان سامنے کھڑا ہے موں میں انگلی دابے ہوئے اور کہنے لگا تم میرے ہاتھ سے بچ نکلا میں کہتا ہوں نہیں ابھی نہیں ابھی سانس باقی ہے ابھی سانس باقی ہے ابھی نہیں اس لیے فرمایا جو بندہ یہ دعا مانتا ہے کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر دے میں شیطان کی ہڈیاں چکختی ہیں راکھ ڈالتا ہے ٹکرے مارتا ہے چیخیں مارتا ہے کہتا ہے یہ دعا نہ کر اس کے علاوہ جو کرنی ہے کر تو ہم بھی کوئی کلپ ایسا ہو جس کے ہاں جو ہے روح کی گزا ملتی ہو مجھے اس میں بندہ کہنے لگا کہنے لگا کہ یہ روٹی نہیں ملے گی داتا صاحب چلے جائیں یہ مہار وقت روٹی بٹ رہی ہوتی ہے میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے میں نے کہا جسم کی گزا ملے گی کہیں ہمیں بھی ایسا پکا ہو کہ روح کی گزا کے لیے بھی کہیں لنگر چل رہا ہو ہاں روح کی گزا کے لیے بھی کہیں ہم جائیں ہاں وہاں جائیں گے وہاں روح کی گزا کا لنگر چل رہا ہے اور ہمیں وہاں روح کی گزا کا لنگر مل جائے گا اور ہماری پیاسی روح اور بو کی روح کو چین آ جائے گا اس کا بھی کوئی مدعوہ کریں اس کا بھی کوئی تلاش کریں اس کا بھی کوئی حل کریں اللہ والو یہ ہماری ضرورت ہے یہ ہماری اشہد ضرورت ہے ضرورت نہیں اللہ والو اشہد ضرورت ہے اشہد بھی زیادہ اشہد ضرورت ہے یہ ہماری ضرورت ہے یاد رکھنا پھر وہ آخری بات دورہ کے بعد ختم کر رہا ہوں میں آخری بات دورہ کے بعد ختم کر رہا ہوں یاد رکھیں کہ ماں کے پیش سے نامکمل آنے والا زمین و آسمان کے پیٹ میں نامکمل ہی رہے لفظ کہتے ہیں پیدیشی معذور ہے پیدیشی معذور ہے اور زمین و آسمان کے پیٹ زمین کا بھی اور آسمان کے ایک پیٹ ہے اس کے درمیان ہم رہ رہے ہیں اور یہاں سے اگر روحانی طور پر جان جو نامکمل قبر کے پیٹ میں جائے گا اسے پیدیشی محروم کہا جائے گا معذور کہا جائے گا جس طرح اس دنیا میں اس کا علاج نہیں ہو سکتا یہی دنیا تھی علاج کی کونسی ماں کے پیٹ کی دنیا علاج کی تھی کہ ہر آزا اس کے صحیح سالم پلکل ٹھیک تھا باہر نکلیں امہ کے پیٹ سے باہر آئے اس طرح میرے دوستو اگر اس دنیا میں کمی بیشی رہی قبر میں کمی بیشی پوری نہیں ہو سکتے چونکہ یہ رات پوچھتا ہے قبر کی کہانی مٹی کا ڈھیر ہے اس کے اگلے آگے ہمیں پتہ نہیں ہے اس لئے اللہ والو میں نہیں کہتا آپ دنیا میں اللہ نے دست رزق دیا ہے اور زیادہ آگے بڑھتا میں یہ نہیں کہتا کہ فقر و فاقع میں آ جائیں میں نے کبھی نہیں کہا اللہ نے کشادہ اور آسکودہ رزق دیا ہے حلال اللہ پاس اور زیادہ آتا لیکن اللہ والو اس کے ساتھ ساتھ جتنا جسم کی غزہ ہے اتنا جسم کو دو جتنا روح کی غزہ ہے اتنا روح کو دو اللہ کا رضام عدل اور عحسان کے ساتھ چلتا ہے اگر جسما روح کے ساتھ عدل نہ کیا جسما روح کے ساتھ عدل نہ کیا یاد رکھنا پھر روح کا انٹرکان ہوگا اس دنیا میں بھی اور دنیا سے مرنے کے بعد بھی اور اللہ جللہ شانہوں نے دو نظام دیئے ہیں ایک عدل کا نظام ہے ایک احسان کا نظام ہے عدل کا نظام برابر سرابر ہے کسی اس کو کمینا دو اس کے کمینا دو پھر ایک اس سے آگے احسان کا نظام ہے ایسا کرنا عدل جسم کے لیے رکھ لینا احسان روح کے لیے رکھ لینا ہاں کیوں جسم تھوڑا اثر رہے گا روح ہمیشہ رہے گی جس کو عدل دے دو روح پہ احسان کر دو احسان عدل سے آگے جاتا ہے چھکتا تولنے کا نام احسان ہے چھکتا تولنے کا نام احسان ہے کسی نے پوچھا نا کہ اگر ساری شریعت کو اسلام کو آپ کو ہمیں بتائیں کہ قرآن پاک سے کوئی ایک آیت ہو جس میں سارا اسلام ہمیں مل جائے کہنے لگے یہی آیت ہے اِنَّ اللَّهَ يَعْبَرُ یہی آیت ہے اس میں ساری شریعت ہے سارا اسلام اسی میں سمو دیا اللہ جلدہ شانہ زندگی کے ہر نظام میں عدل و احسان عدل و احسان عدل و احسان آج کے بعد اپنی روح کی فیٹنس کا خیال کریں اچھا پھر اس کے لیے میں کوئی آلے لیں سٹیتسکوپ پلپیٹیشن کے لیے دھڑکن کے لیے بی پی آپریٹر شوگر کچھ کنٹول کرنا ٹیسٹ لینا کس لیے اس کے بھی آلے لیں اب سوچیں اس کے آلے کیا ہوں گے ہاں ہاں جس سے پتہ چلے دیکھیں بلڈ فرکولیشن دوران خون ٹھیک جا رہا اور تمتوازن جا رہا اس کے لیے بلڈ پیسر چیک کرنے والے کا آلہ ہے ہماری شوگر کا ہماری خون کے اندر جو بھی نظام ہے دیسٹس وغیرہ ہیں وہ ٹھیک جا رہے ہیں اس کے لیے بھی آلے ہیں انسٹرومیٹس ہیں ہے جیسے ہم کے روح کی فٹنس کے لیے روح بھی ٹھیک جا رہی اس کے لیے بھی کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا اب یہ میں آپ پہ اوپر ڈال رہا ہوں مجھے اندہ ہفتے بتائیں گے اس کے لیے کون سے آلے چاہیے ایک میں بتا دیتا ہوں باقی آپ مجھے اندہ ہفتے سوچ کے بتائیں گے کہنے لگے کہنے لگے ایمان کا پتہ نماز میں چلتا ہے ایمان کا پتہ نماز میں چلتا ہے کہ میرا نماز میں اللہ کی ذات کی طرف کتنا دھیان ہے کتنی توجہ ہے اور تقوی کے پتہ تنہائیوں میں چلتا ہے تقوی کا پتہ یہ ٹیسٹ بتا رہا ہوں کچھ دو میں نے بتا دی یہ باقی آپ سوچئے آپ بھی اپنی اکنوں کو استعمال کریں اپنے ذہنوں کو استعمال کریں لیکن یاد رکھنا یہ جب باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ ہر شخص کی ضرورت ہے دنیا کے اعتبار سے جتنا آگے سے آگے جا آگے مجھے ایک صاحب کہنے لگے وہ فلا جگہ اس کا بنگلہ ہے پچاس کنال میں پتہنے کتنا یہاں ایک ایک پودا پچاس پچاس ہزار روپے میں لگایا ہوا ہے ایک ایک پودا کھروروں کھروں بنگلے پہ لگایا پیٹرول پمپ اس کا اپنا ہے گاڑی کو فیلنگ کرانے کے لیے ٹینکی اس کی اپنی ہے سینجی پتہ نہیں کیا فلا فلا گاڑی کہیں پیٹرول پمپ پہ نہ رکھے یہ نہ ہو یہ نہ ہو لیکن زندگی کی انتہا آخر کار آخر کار بہار کو خیزان آئی اور قبر ایسے ویرانے میں بنی جہاں اوپر درخت کے چھاؤں تک نہیں تھی ہم اس سے بھی اگلے امیر بن جائیں گے اس سے بھی آگے پھر پاس تو اس سے بھی آگلے بھی ہیں لیکن وہاں بھی میں نے چین نہیں پایا اس لئے عرض کر رہا ہوں اللہ دولت دے اور ایمان دینا میں نے وہاں چین پایا یہ تجربے کیے ہیں ایک صاحب کا ساتھی جہاز ہے اللہ نے اس کو بہت دیا کراچی میں رہتے ہیں بہت دیا بہت دیا بہت دیا میں کہتا ہوں بہت دیا پتہ نہیں کسا بھی اس کے زندگی میں نے ایمان عمال کو دیکھا اس نے حلال حرام کو دیکھا اس نے کبھی سوت کو نہیں چھوا اس کے زندگی میں بڑی احتیاطیں ہیں علماء سے پوچھ پوچھ کے چلے ایک دور میں نے سوال کیا میں نے کہا آپ کے زندگی میں چین ہے ایسے بڑے اعتماد سے اور بڑے توجہ سے اور بڑی طاقت سے کہنے لگا الحمدللہ کہ میری زندگی میں چین ہے سکون ہے اور کہنے لگا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اس کی کریمی سے کہ مرنے کے بعد بھی چین ہوگا آپ سے بھی درخواست ہے بات ختم ہو رہی ہے ہم ہم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے اور ذکر کس لئے کریں گے اللہ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے پکار کے کہیں گے الہی ہم نے روح کی طرف بے توجہ کی روح ہماری جسم کی ضرورت نہیں کائنات کی روح تھی کائنات کی ضرورت تھی اس کی ہم نے غزا کی طرف کوئی توجہ نہیں کی یہ جرم عظیم ہے اگر میری عمر بیس سال ہے تو میں نے کتنے سال اپنی روح کو پہچانا اور توجہ نہیں کی اگر ساٹھ سال پچاس سال تیس سال چالیس سال ہے تو الہی مجھ سے یہ جرم ہوا اس جرم کی معافی چاہتا ہوں گزشترہ صلوات آئندہ اہتیاد آئندہ میں اہتیاد کروں گا اور یا اللہ تم میری مدد فرما تیری مدد کے بغیر چل نہیں سکتا تیری طاقت کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتا اللہ میں بے حیثیت انسان ہوں لا منجا ولا منجا من اللہ الا الی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بس تیرے بغیر میرا ہے ہی کچھ نہیں ہے ہی کچھ نہیں حضرت فرما رہے لگے جب بندہ کہے نا اللہ کو اس طرح ایسے ہے میں جیسے اللہ کی گود میں سر رکھے ہوئے ہوں اور میرا رب مجھے رحمت کی نگاہوں سے دیکھ کے مسکر آ رہا اس توقع کے ساتھ اس دھیان کے ساتھ اس اعتماد کے ساتھ اللہ جل شانہو کے نام کو پکارنا ہے ایک دہوہ پکاریں لیکن دل کی گہرائیوں سے اندر کے درد کے ساتھ اندر کے سوچ کے ساتھ اندر کے زجدان کے ساتھ اس کو پکاریں یا ارحم الراحمین یا غل جلال والاکرام یا دلیل المتحیرین یا غیاس المستغیسین عویسنہ عویسنہ کے معنی یہ ہے اب آجا ہر تمنہ دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی یہ ہے اس درد کے ساتھ میرے دوستو اللہ کی ذات کو پکاریں اس سوز کے ساتھ کہ یا ایسا نہ ہو یہ پکارنا میرے دوستو ایک خانہ پوری ہو جائے ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو اور اس درد کے ساتھ دعا کریں تھوڑی لیکن اس درد کے ساتھ ذکر چاہے تھوڑا کریں اس درد کے ساتھ تو ٹھیک ہے نا پھر فٹنیس کیسے اس کے لیے سوچیں گے یا نہیں سوچیں گے اور پھر اس کے لیے اللہ سے مانگے بھی صحیح ایندہ کے لیے فٹنس کا پروڑام بنا کے لائیے گا پھر میں پوچھوں گا اسے اللہ ورحمہ موسیقی 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 ملتا ہے 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 ملتا ہے